یہ یہ ہماری تاریخ ہے خاص کا پنچ کے لوگوں کی صدیوں سے یہاں پہ آہ کیمنل ہارمنی ہے مذہب رواداری ہے آپ سے بہیچارہ ہے اور میں اکثر یہ کہتا رہا ہوں کہ اس وقت کے دور میں پنچ کو ہی ایک رول مارڈل بننا ہے پورے ملک کے لیے پوری ریاست کے لیے کہ ہم جو بہیچارے کا جو بہیچارہ ہم پنچ میں ہے اس کو اسی کو اور مضبوط کرنے کی بھی ضرورت ہے اور وہ پوری ہماری ملک کے لیے یہ رول مارڈل ہے آپ یہاں دیکھتے ہیں جب بھی کوئی بھی عید ہو دیوالی ہو یا بساکھی ہو تو پنچ کے لوگ سبھی مل کر یہ تہوار بناتے ہیں وہ یہی ایک انسانیت کی میراج ہے کہ انسان کو جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو محبتوں کے لیے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں چونکہ کلام مقدس میں بھی ہے کہ لاتف سی دو فیلارد زمین پہ فساد پھیلانا نہیں ہمیں چاہیے اور یہ بھی حکم ہے قرآن مقدس میں کہ اللہ کی باغذات فساد کرنے والوں کو بیچینیاں پیدا کرنے والوں کو سماج میں افرہ تبری پیدا کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ذلعی انظامیہ بہت اچھا کام کر رہی ہے پولیس ہماری بہت اچھا کام کر رہی ہے ہمارا پورت تعاون ہر جگہ پہ ان کے ساتھ رہا ہے تو ابھی کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہمارا جو صدیوں کا ایک اتحاس رہا ہے یہاں پہ کہ جب راجہ مہاراجہ انہیں چاہے راجہ رستم نے اس کے بعد جو مہاراجہ آئے انہوں نے یہ قلعہ جو بنا اس قلعے میں ایک اس ہماری جو ہمارا جو کلچر ہے اس کا ایک بہت بڑا نشان چھوڑا گیا کہ اس میں مسجد بھی ہے ایک بنائی گئی اس میں مندر بھی بنوایا گیا گردوارہ بھی ہے تو میں ذلعی انظامیہ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا اتحاسک ہسٹوریکل یہ ایونٹس ہیں ہسٹوریکل یہ ہمارا ایک ورثہ ہے اس کو پروٹیکٹ کریں اس میں کچھ لوگ اگر کوئی بیچہری پیدا کرنی کی کوشش کریں ہیں تو ان پر پولیس کو نظر رکھنی چاہیے اور ایسی کوئی بات بھی بہنی آنے چاہیے کہ جسے کسی کے جذبات کو ٹھیز پہنچے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس آمن کو برقرار رکھیں زلعی انظامیہ کو تعاون کریں اور زلعی انظامیہ بھی الوٹ رہنی چاہیے آرچیز میں ویجلنٹ رہنی چاہیے کہ اس قسم کا ماحول کچھ شرارتی لوگ ہوتے ہیں جو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو کلہ کے اندر جو مسجد ہو مندر ہو گردوار ہو اس کے تقدس کو کسی بھی صورت میں پامال نہ کیا جائے کسی کے جذبات کو ٹھیز نہ پہنچائی جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ انظامیہ اس پہ اس کو سنجیدگی سے لے گی